موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین گرامی پاکستان کی مجودہ سیاسی صورتحال کو لے کر جس طرح کا پروپیگنڈا بھارت نے بنایا ہوا ہے اس سے ساکھ ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی قوتیں عمران خان کی حکومت سے خوش نہیں اس لیے عربوں خربوں ڈالر لگا کر عمران خان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہیں حالانکہ تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد امریکہ اسرائیل اور انڈیا میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں کہ ہمیں آنکھیں دکھانے والی حکومت کا اختتام ہونے جا رہا ہیں لیکن اتوار کی صبح وزیراعظم عمران خان نے عالمی قوتوں کو جو سرپرائز دیا امریکہ اور اسرائیل اس کو صدیوں تک یاد رکھیں گے امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان ہمارا غلام بن کر رہے اور ہماری ہر بات مانے لیکن پاکستان کی مجودہ حکومت نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت امریکہ کی غلامی نہیں کرے گا عمران خان کو وزیراعظم کی عہدے سے ہٹانے کی ناکام کوشش کے بعد واشگیڈن ٹائمز نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ عمران خان نے تیہتر سال کی تاریخ میں وقر دکھایا ہے جو آج تک پاکستان کا کوئی بھی وزیراعظم نہیں کر سکا اور عمران خان کا سرپرائز قابل تاریخ ہے تیہتر سالہ تاریخ میں پہلی مردوہ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عالمی قوتیں مل کر بھی پاکستان کے وزیراعظم کو عہدے سے نہیں ہٹا پا رہی وگرنا اس سے پہلے آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جس کسی بھی پاکستانی وزیراعظم نے عالمی قوتوں کو آنکھیں دکھائیں ہیں وہ اپنے عہدے پر صرف ایک سال بیٹھ پایا ہے لیکن وزیراعظم عمران خان کے سامنے عالمی قوتیں بے بس ہو گئی ہیں اور عمران خان کو ناکام بنانے والے ہر سازش کا پردہ فاش ہو گیا ہے تو ناثرین محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزون کو سبسکرائب کیجئے